ویلکم ٹو ڈی ایم ورڈ پیرز تو جو لوگ پریشان رہتے ہیں اپنے بڑھتے موٹاپے کی سمسیہ کو لے کر یعنی کہ اگر پیٹ لٹک گیا ہے چربی آپ کے پیٹ پیٹ لٹک گئی ہے اور آپ کے جانگوں میں چربی لٹک رہی ہے یا پھر کہیں بھی آپ کے ایکسٹرنل فیٹ ہے یعنی کہ بڑا ہوا موٹاپہ آپ اپنے شریر کو ایک دم فیٹ اور سلم دکھانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پلیز دوستو اگر آپ ہماری چنل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہماری چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو سے نیچے والا ریڈ کل کا سبسکرائب بٹن ضرور دبا دیں اور پاس والے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر ہماری چنل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گی اور سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھ پائیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو نیبو لینا ہے یہ کاغذی نیبو ہے دوستو آپ اگر سوچ رہے ہو یہ کس طرح کا نیبو ہے تو بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ کاغذی نیبو ہے دوستو اس میں اچھی ماترہ میں رست نکل آتا ہے اب ہم آپ کو بتائیں دوستو دوسری سامگری جو ہے وہ ہے شہد تو دوستو کاغذی نیبو اور شہد یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کاغذی نیبو کا سیون کریں کوئی بھی آپ کسی بھی پرکار کا آپ نیبو کا سیون کر سکتے ہیں اب دوستو ہم اس میں بتائیں یہ جو ہے یہ ہے کالی مرچ پوڈر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں کالی مرچ کوٹ کر بھی رکھی ہوئی ہے تو آپ کو ایک چھٹکی کی ماترہ میں کالی مرچ پوڈر لے لینا ہے تو اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کس طرح سے اس نسکے کو بنانا ہے آپ کو ویڈیو دیکھتے رہنا ہے دوستو ہمیں ناپ کر اس میں لگ بھگ تین چمچ کی ماترہ میں نیبو کا رس نکال لینا ہے تو دوستو چلیے ہم تین چمچ آپ کا یہ جو نیبو کا رس ہے اسے لے لیتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے آپ زیادہ تلی ہوئی چیزوں کا اس کے ساتھ سیون نہ کریں یاد رکھیں ڈائیٹ بھی آپ کو ڈائیٹ میں بس اتنا ہی کرنا ہے آپ صرف تلی ہوئی چیزیں فاسٹ فوڈ وغیرہ نہ کھائیں یہ آپ کی صحت کے لیے بہت نقصان دائق ہیں تو فیلال دوستو ہم نے تین چمچ رس نکال لیا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے اس میں ایک سامگری کا اور اپیوگ کرنا ہے تو چلیے وہ ہے دوستو شہد جو آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے تو آپ کو پیور ہنی کا استعمال اس میں کرنا ہوگا لگ بگ دو سے تین چمچ کی ماترہ میں بھی آپ کو شہد لینا ہے اب یہ تینوں چیزوں کو ملا کر مکس کر لیں یعنی کہ دوستو ان تینوں کو ملا کر اس طرح سے مکس کر لینا ہے اب اس کی جو ماترہ ہے دوستو تینوں سامگریوں کو ملانے کے بعد جو اس کی ماترہ ہے وہ لگ بگ ایک بڑا چمچ ہو گئی ہے تو اب اس ایک بڑا چمچ رس کا اپیوگ آپ کو صبح کھالی پیٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا ایک بڑا چمچ اور صبح کھالی پیٹ آپ کو اس کا اپیوگ کرنا ہے جو فیٹ کے لیے بہت ہی زیادہ بہت ہی اثرکارک یہ اپائے ہے اثرکارک نسکہ ہے جس میں کتنا بھی پرانے سے پرانا فیٹ ہو ترے ترے کی دوائیں آپ کھاتے ہو ہزار روپے کی اس کے سامنے دوائیں بیکار ہیں اگر آپ اس طرح سے اس کا اپیوگ کرنے لگیں تو دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو پلیز دوستوں ویڈیو کو لائک کریں چینل پڑھنے ہیں سبسکرائب ضرور کریں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھینکس وارچنگ ڈس ویڈیو